بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مای یوڈیوب چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاد اور عباد رکھے فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ پالک گوشت کی رسپی شیئر کر رہی ہوں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ پالک گوشت پنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنتا ہے سب سے پہلے فرینڈز میں نے تقریباً ڈیڑھ کپ پالک لے لیے اس کو بوائل کر لیے آدھا کلو میں نے مٹن لیے آپ بیف لے سکتے ہیں میں نے آدھا کے جی مٹن لیے اس کے علاوہ میں نے دو میڈیم سائز کی پیاز ان کو کٹ لیے اور لسن تقریباً آٹھ دس جووے لسن کے لیے اس کو بھی اس طرح کٹ لیے اور مسالوں میں میں نے لیے ہاف ٹی سپون نمک نمک کم ڈالا ہے کیونکہ پالک میں پہلے ہی نمک ہوتا ہے اس کے علاوہ میں نے 1 1⁄2 ٹی سپون ریڈ چیلی پوڈر لیے 1 ٹی سپون میں نے کورینڈر پوڈر لیے 1⁄2 ٹی سپون ترمریک پوڈر 1⁄2 ٹی سپون جنجر پوڈر 1⁄2 ٹی سپون گرم سالہ 1⁄2 ٹی سپون زیرا 1 ٹی سپون میتھی لیے 3 میڈیم کے سائز میں میں نے لیے تماتر ان کی پیسٹ پناہ لیے ہاف کپ آئل لیا ہے ہری مرچیں اور ہرا دنیا فرنس فلیم آن کر لیا ہے اب اس میں آئل شامل کروں گے اب اس میں یہ کٹی بھی پیاس شامل کروں گے اس کو بالکل لائٹ سا گولڈن کروں گے ساتھ اس میں یہ کٹے ہوئے لسن بھی شامل کروں گے ان کو بالکل لائٹ سا گولڈن کروں گے دن کروں گے یہ دیکھیں بلکل لائٹ سا گولڈن ہونا شروع ہو گیا اب میں اس میں یہ بٹن شامل کروں گے کس فزریں ٹرپ مارچ اچھے پا فزریں کی بہت کہ پہ بتنے مٹن کی سمیل ہوتی ہے وہ ختم ہو گئے گئے پانچ منٹ کے لئے اس کو کرنے گا یہ دیکھیں پانچ منٹ اس کو فرائی کر لیا ہے اب اس میٹ ماٹر کی پیش شامل کر دیں گے اور ساتھ ہی نمک مٹن کی پیش شامل کر دیں گے مٹن کی پیش شامل کر دیں گے مٹن کی پیش شامل کر دیں گے اب تقریباً ایک کپ اس میں پانی ڈالوں گی پہلے اسے دو تین منٹ اسے ہائی فلیم پر کوک کروں گی پھر فلیم لو کر دوں گی تاکہ یہ گوشت اچھے طریقے سے گل جائے تقریباً اسے 30 to 45 منٹ لگیں گے فرینڈز یہ دیکھیں گوشت اچھے طریقے سے گل گیا ہے اسے تقریباً 35 منٹ میں نے لو فلیم پر رکھا دیں گے اب اس میں یہ سارے مسالے شامل کر دوں گے اور اسے پانچ منٹ کے لئے بھونڈ لوں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ اس کوچھے سے بھونڈ لیا ہے یہ دیکھیں آئل سارا اوپر آگیا ہے اب میں اس میں یہ پالک ڈال دیں گے پالک ڈال کر مزید اسے پانچ منٹ کے لئے بھونڈ لیں گے تاکہ سارا مسالہ چھے طریقے سے پالک اندر چلا جائے پانچ منٹ سے بھونڈ لیں گے یہ دیکھیں پانچ منٹ اسے پالک کی بھونڈ لیا ہے یہ دیکھیں سارا آئل الادہ ہو گیا ہے اور اچھے طریقے سے یہ تیار ہو گیا آخر میں میں اس میں ہرا دنیا اور ہری مرچیں شامل کروں گی اور اسے ڈش آؤٹ کر رہے ہیں دیکھیں کتنی اچھی پالک تیار ہو گیا ہے میں نے اس میں بالکل پانی شامل نہیں کیا ان پر بس پالک ڈال کے اس کو بون لیا اچھے ساتھ میں نڑکے میں اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتے ہوں یہ دیکھیں فرینز کتنا اچھا پالک گوشت تیار ہوا ہے آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اسی کے ساتھ دیجئے اجازت اپنا بہت خیار رکھئے دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ